اپنی آنکھیں کھول کر آپ نے آج تک بہت کچھ دیکھ لیا ہے لیکن اگر آپ کو اپنا آگیا چکر جاگرت کرنا ہے تو آپ کو اب اپنی آنکھیں بند کرنے کی پریکٹس کرنی ہوگی آگیا چکر ایکٹیویٹ اگر آپ کرنا چاہتے ہیں تو اس کا سالٹ طریقہ میں آج آپ کو اس ویڈیو میں بتانے جا رہا ہوں آگیا چکر جس کو کی تھارڈ آئی پینیل گلینڈ یا پھر دیویدرسٹی بھی کہتے ہیں اگر کسی انسان کا آگیا چکر پینیل گلینڈ یا پھر تھارڈ آئی ایکٹیویٹ ہو جاتی ہے تو اس کے بعد وہ سخصم جگت کی سکتیوں سے بات بھی کر سکتا ہے مطلب جیس گوانوں سے بات بھی کر سکتا ہے جو بھی انسان اپنا آگیا چکر جاگرت کرنے کا اچھک ہے تو اس سے پہلے میں اسے ایک چیز دکھانا چاہتا ہوں آپ یہاں سے نیچے کو دیکھ سکتے ہیں کیسا لگ رہا ہے آپ کو یہ جو سین ہے میجورٹی میں زیادہ تر لوگ کہیں گے کو دکھائی پڑ رہی ہیں اس کی اصلیت بتانا بھی بہت جروری ہے یہ جو پرکرتی ہوتی ہے جو خوبصورت وادیاں ہوتی ہیں جسے دیکھ کر ہمارا مائنڈ بلکل چینج ہو جاتا ہے ایک منٹ کے لئے خسنوما بن جاتا ہے اس کی اصلیت یہ ہے کہ اگر یہ وادیاں اتنی خوبصورت ہوتی تو یہاں پر تھوڑا سا پیر فیسلنے کے بعد کسی کی موت نہیں ہوتی یا پھر تھوڑا سا ٹھوکر اگر ہمیں لگ جائے تو ہمیں چوٹ نہیں لگتی تو جو یہ پرکرتی ہوتی ہے یہ سب سے بڑی مایا ہوتی ہے پیسے سے بھی بڑی مایا ہوتی ہے پرکرتی اور جو لوگ دبودرستی پرابت کرنا چاہتے ہیں یا پھر آگیا چکر جاگرت کرنا چاہتے ہیں ان لوگوں سے میں ساپ ساپ کہنا چاہوں گا ابھی تک آپ جتنا بھی جیئے ہیں آپ نے جو بھی دنیا دیکھی ہے آپ نے اپنی انکھولی دو آنکھوں سے دیکھی ہے لیکن اگر آپ کو اپنا آگیا چکر ایکٹیویٹ کرنا ہے تو آپ کو آج سے ہی چوویز گھنٹے میں سے کم سے کم آدھا گھنٹا اپنی آنکھیں بند کرنے کی پریکٹس کرنی ہوگی جسے کی آپ میڈیٹیشن بھی کہہ سکتے ہیں اس سے پہلے آپ کو کیا کرنا ہے یہ بتانا بھی بہت زیادہ جروری ہے تو جو بھی انسان بھکتے یا سادک اپنا آگیا چکر ایکٹیویٹ کرنا چاہتا ہے اور دبی سکتیوں سے بات کرنا چاہتا ہے تو آگیا چکر جاگرت کرنے ہے نمبر دو آتا ہے میتاہری میتاہری کا مطلب ہوتا ہے کم کھانے والا مطلب جو بھی بھکتے یا سادک اپنا آگیا چکر جاگرت کرنا چاہتا ہے اسپیسلی اگر ہنوان جی کی سادنا کر کے آگیا چکر جاگرت کرنا چاہتا ہے تو اس کا میتاہری یعنی کم کھانے والا آچرن اس میں جرور ہونا چاہیے نمبر تین اس میں جتیندری گھن ہونا چاہیے مطلب جو بھی اندریہ ہوتی ہے اسے اپنی اندریوں کو کنٹرول کرنا آنا چاہیے تو آگیا چکر اگر آپ جاگرت کرنا چاہتے ہیں تو آپ میں ان تین گڑھاں کا ہونا بہت زیادہ جروری ہے نمبر ایک صدیچاری نمبر دو مطاہاری نمبر تین جتیندری ہے اگر آپ میں یہ تین گڑھ موجود ہیں تو اس کے بعد آپ کوئی بھی ہنمان جی کا ایک منتر لے سکتے ہیں ہنمان چالیشا کے ہوم پیج پر بھی آپ کو ایک منتر آسانی سے مل جائے گا یہ بہت ہی پاورفل منتر ہے اس کو دوادکسری منتر یا پھر باراکسروالا منتر بھی کہا جاتا ہے جو آپ کو سکرین پر لکھا ہوا دکھائی پڑ رہا ہوگا پاون پتر ہنمان جی کے اس منتر کو آپ کو ان تین گڑھوں یعنی کی صدیچاری، مطاہاری اور جتیندری گڑھوں کے ساتھ جب کرنا ہے آپ چاہیں تو اس منتر کو ردراکس کی مالا کے ساتھ بھی جب کر سکتے ہیں یا پھر بنا ردراکس کی مالا کے ساتھ بھی جب کر سکتے ہیں اور آپ کاؤنٹلیس منتر جب بھی کر سکتے ہیں اور چلتے پھرتے بھی اس منتر کو جب کر سکتے ہیں جب آپ اوم ہنگ ہنمتے ردراکس مکائے ہوم پھٹ اوم منتر کا لگاتار جب کرتے رہتے ہیں تو ایک دن ایسا جرور آتا ہے کہ ہنمان جی یعنی کی بجرنگ بلی جن کو کی وائیو پتر پاون پتر پنگیاکس کی عادی ناموں سے جانے جاتا ہے وہ اس بھکتے یا صادق کو سوپنے میں درسن جرور دیتے ہیں اور جس دن اس انسان کو ہنمان جی سوپنے میں درسن دیتے ہیں تو اس دن سے ہی اس کی کائے پلٹ ہونا شروع ہو جاتی ہے یاد رکھیں اگر آپ ہنمان جی کا اوم ہنگ ہنمتے ردراکس مکائے ہوم پھٹ اوم منتر کا جب کر رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ بلکل بھی نہیں ہے کہ ہنمان جی ہی آپ کو سوپنے میں درسن دیں گے ہو سکتا ہے آپ کے اسٹ دیوتا بھولے ناتھ ہوں یا پھر ماتا کالی ہوں یا پھر بھگوان گنیز بھگوان رام بھگوان کرشن بغیرے ہوں تو کوئی بھی بھگوان اس بھکتے یا صادق کو درسن دے سکتے ہیں تو آپ کو کنفیوز نہیں ہونا ہے اگر آپ نے ہنمان جی کے منتر کا جاپ کیا ہے اور آپ کو بھولے ناتھ نے سوپنے میں درسن دیئے ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کو ہنمان جی کا یہ والا منتر جب چھوڑ دینا ہے منتر آپ کو ایک ہی جب کرتے رہنا ہے چاہے آپ کو بھولے ناتھ درسن دیں چاہے ہنمان جی درسن دیں یا پھر کوئی انی دب بھی سکتی مطلب منتر میں تو آپ کو بدلاؤ بھی نہیں کرنا ہے تو ہنمان جی کے درسن دینے کے بعد بھی آپ کو لگاتار منتر کا جب جاری رکھنا ہے کیونکہ منتر جب سے جو ارجہ جنریٹ ہوتی ہے اس سے جو انسان کا اورہ ہوتا ہے وہ پاورپل ہوتے جاتا ہے کیونکہ آنے والے سمئے میں جو بھی بھگتیا سادق دب درستی پرابت کرنا چاہتا ہے مطلب آگیا چکر ایکٹیویٹ کرنا چاہتا ہے تسری آنکھ کھولنا چاہتا ہے تو اسے سکھنی جگت میں کچھ بری سکتیاں بھی دکھائی پڑتی ہیں تو اس سے پہلے ہنمان جی کا جتنی بار بھی اس انسان نے منتر جب کیا ہوتا ہے تو اس کا اورہ اتنا پاورفل ہو جاتا ہے تو وہ ان بری سکتیوں کو دیکھ کر بھی نہیں ڈڑتا ہے تو منتر جب تو آپ کو بالکل بھی نہیں چھوڑنا ہے اب بات کرتے ہیں کہ آگیا چکر ایکٹیویٹ کرنے کی جو پریکٹس ہوتی ہے وہ کیسے کی جاتی ہے سپوز آپ نے ہنمان جی کا منتر جب لگاتار جاری رکھا ہے اور ہنمان جی یا پھر کسی انی دب سکتی نے آپ کو سوپن میں درستن بھی دے دیئے ہیں اس کے بعد آپ کو میڈیٹیشن کرنا پڑے گا مطلب دھیان کیندرت کرنا پڑے گا تو دھیان جب آپ کیندرت کرتے ہیں تو آپ کو اپنی آنکھیں بند کرنی پڑے گی اور جب آپ اپنی آنکھیں بند کرتے ہیں تو اس وقت آپ کو کوئی منتر جب وغیرہ نہیں کرنا ہے آپ کو اپنا ویچار سننے کرنے کے بعد اپنی آنکھیں بند کرنے کے بعد کچھ بھی نہیں کرنا ہے نہ ہی کوئی ویچار آنا چاہیے آپ کے دل و دماغ پہ نہ ہی کچھ اور سرو سرو میں جب آپ آنکھیں بند کرتے ہیں میڈیٹیشن کرتے ہیں دھیان کیندرت کرتے ہیں تو آپ کو سب کچھ کالا دکھائی پڑے گا لیکن آپ کو یہ میڈیٹیشن شروع میں آپ پانچ منٹ کر سکتے ہیں اس کے بعد ڈے بائی ڈے بڑھا سکتے ہیں تو ایک دن ایسا آتا ہے کہ وہ جو کالا دکھائی پڑھ رہا ہوتا ہے اس میں آپ کو ہلکا ہلکا بادل نومی کوئی پرکاس دکھائی پڑھنے لگتا ہے اس کے بعد اس پرکاس میں آپ کو دو آنکھیں دکھائی پڑھنے لگیں گی اس کے بعد بھی آپ کو میڈیٹیشن جاری رکھنا ہے کیونکہ آپ کو جو شروعات میں چہرے دکھائی پڑھیں گے وہ بہت کالے ہوں گے لیکن آپ کو لگے کہ یہ کوئی بھوت پریت تو نہیں ہے تو بہت سے لوگ ڈر جاتے ہیں آپ کو ڈرنا بلکل بھی نہیں ہے اگر آپ نے ہنوان جی کا منطر جب نہیں کیا ہوتا تو آپ کو بہت زیادہ ڈر لگے گا اگر آپ نے ہنوان جی کا منطر پھر بھی جاری رکھا ہوگا تو آپ کسی بھی کالے پرچھائی کو دیکھ کر آپ نہیں ڈریں گے تو چوبیس گھنٹے میں کم سے کم ایک گھنٹہ آپ کو ہر دن اپنی آنکھیں بند کر کے ویچار سننے کر کے ایسے ہی پریکٹس کرنی پڑیں گی جب آپ آنکھ بند کر کے ویچار سننے کر کے میڈیٹیسن کر رہے ہوتے ہیں دیبی سکتیوں سے کانٹیک کرنے کے لیے تو آپ کو اس وقت اپنی تھاڑائی پر بہت زیادہ تناؤ نہیں لینا ہے مطلب جبردستی دیکھنے کی کوشش نہیں کرنی ہے میں آپ کو دوبارہ بتا رہا ہوں آپ کو جبردستی دیکھنے کی کوشش نہیں کرنی ہے ورنہ پھر آپ کی آنکھوں میں یا پھر سر میں درد ہونا چٹارٹ ہو جائے گا جس کا علاج نہیں ہوتا ہے تو آپ کو جبردستی بلکل بھی نہیں کرنی ہے بلکل کمپھٹ جون میں رہ کے ہی آپ کو لگاتار پریکٹس کرنی ہے تو ایسے ہی جب آپ پریکٹس کرتے رہیں گے تو ایک دن آپ کو دلدی بھی دیتا آپ کو دکھائی پڑیں گے پھر اس کے بعد بدرنگوالی بھی دکھائی پڑیں گے بھولینات بھی دکھائی پڑیں گے دیو لوگ پتر لوگ سبھی لوگوں کے درشن آپ کو ہو جائیں گے اور ایک دن وہ بھی آتا ہے جب یہ دبی سکتیاں آپ کو آپ کے آگیا چکر کے ثروب بات کرنے لگتی ہیں جیسے کہ آپ نے ٹی وی پر دیکھا ہوگا بہت سارے جو بالا جی کے سیوک ہیں وہ ہنمان جی کے دوتوں سے یا پھر ہنمان جی سے بات کر رہے ہوتے ہیں اس کے بعد دنیا کو بتا رہے ہوتے ہیں طرف سے پہلے آپ کے پاس یہ تین گونڈ ہونا چاہیے سدہ چاری میتاہاری اور جتیندری اس کے بعد آپ کو ہنمان جی کا ایک منتر جب کرنا شروع کر دینا ہے منتر جب کرنے کے بعد اگر آپ کو بھگوان کی طرف سے کوئی سنکیت ملتے ہیں کوئی دبی سکتی آپ کو سوپن میں درسن دیتی ہے یا پھر کوئی انی سنکیت آپ کو ملتے ہیں تو اس کے بعد آپ کو میڈیٹیشن کرنا ہے مطلب ویچار سننے کر کے دھیان کے اندریت کرنا ہے آنکھیں بند کر کے کیونکہ جو سوکسی جگت ہوتا ہے آپ کو آنکھیں بند کرنے کے بعد ہی وہ نجر آتا ہے اس کے لیے آپ کو پریکٹس کرنی پڑے گی بانکہ جو بھی کوئیسٹنز آپ کے دل و دیماغ پر ہوں تو آپ مجھے کمنٹ کر سکتے ہیں میں پوری کوشش کروں گا کہ اس کا میں ایک پارٹیکلر جواب دے پاؤں سو گائی یہ تھا میرا آج کا ویڈیو ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں جائے بادرنگ بلی جائے مہا کال